بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں اللہ کے پیارے حبیب ہمارے اور آپ کے پیارے عقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے ایک کوڑی دوسرا گنجا تیسرا اندھا اللہ پاک نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس انسانی شکل میں ایک فرشتے کو امتحان لینے کے لیے بھیجا فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور بولا تم کو کیا چیز پیاری ہے اس کوڑی نے کہا مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے اور یہ میری بیماری ختم ہو جائے اس کی وجہ سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور مجھ سے گھن کرتے ہیں اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا وہ اسی وقت اچھا ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگ نکل آیا فرشتے نے پھر اس کوڑی سے پوچھا تجھ کو کیسا مال پسند ہے اس نے کہا مجھے اونٹ بہت پسند ہے اس فرشتے نے ایک گیابن اونٹنی بھی اسے دے دی اور کہا اللہ پاک اس میں برکت دے اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کیا چیز پیاری ہے وہ گنجہ کہنے لگا میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ بیماری مجھ سے جاتی رہے کہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے گھن کرتے ہیں فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا وہ فوراں ہی اچھا ہو گیا اور اس کے اچھے بال نکل آئے فرشتے نے پھر اس سے پوچھا تم کو کیسا مال پسند ہے اس نے کہا مجھے گائے بہت پسند ہے اس کے بعد اس کو ایک گیابن گائے دے دی اور کہا اللہ پاک اس میں برکت دے اس کے بعد وہ فرشتہ اندھی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تجھ کو کیا چیز چاہیے اس اندھی شخص نے کہا اللہ پاک میری نگاہوں کو ٹھیک کر دے جس سے میں تمام انسانوں کو دیکھوں اس کے بعد اس فرشتے نے اس اندھی شخص کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا اللہ پاک نے اس کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیا اس کے بعد فرشتے نے اس سے پوچھا تجھ کو کیا مال پیارا ہے اس نے کہا مجھے بکریاں بہت پسند ہیں تو اس فرشتے نے ایک گیابن بکری اس کو دے دی اور کہا اللہ پاک اس میں برکت دے ناظرین اکرام اس کے بعد ان تینوں کے جانوروں نے بچے دیئے تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا اور اس کی گائوں اور اس کی بکریوں سے بھی پھر وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے اسی پہلی انسانی صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا میں غریب آدمی ہوں میرے سفر کا سامان ختم ہو گیا ہے آج میرے پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اللہ کے اور پھر تیرے میں اللہ کے نام پر جس نے تجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال دی تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں وہ شخص بولا یہاں سے چل دور ہو مجھے اور بہت سے حق ادا کرنے ہے تیرے دینے کے لیے میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے اس فرشتے نے کہا شاید تجھ کو میں پہچانتا ہوں کیا تُو کوڑی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے اور کیا تُو غریب نہیں تھا پھر تجھ کو اللہ نے اتنا بہت سا مال دیا اس نے کہا واہ واہ کیا خوب یہ مال تو میری کئی پیڑیوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے اس فرشتے نے کہا اگر تُو جھوٹا ہو تو اللہ تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تُو پہلے تھا اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح سے سوال کیا اس گنجے نے بھی ویسا ہی جواب دیا فرشتے نے کہا تُو جھوٹا ہو تو پھر اللہ تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا اس کے بعد وہ فرشتہ اس اندھی شخص کے پاس پہلے والی صورت میں پہنچا اور کہا میں مسافر ہوں بے سامان ہو گیا ہوں آج اللہ کے علاوہ اور تیرے علاوہ کوئی میرا ذریعہ نہیں ہے میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تم کو نگاہ دی تو اس سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس کو بیچ کر اس کے ذریعے سے اپنا سفر پورا کروں اس شخص نے کہا بے شک میں اندھا تھا اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نگاہیں دیں اور میں بہت غریب بھی تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا بے شک میرے اللہ پاک نہیں مجھے یہ سب کچھ دیا ہے جتنی بکریوں تیرا جی چاہے لے جا اور جتنی چاہے چھوڑ جا اللہ کی قسم کسی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کرتا اس کے بعد اس فرشتے نے کہا تو اپنا مال اپنے پاس رکھ مجھ کو نہیں چاہیے تم تینوں کا صرف امتحان لینا منظور تھا جو ہو چکا ہے اللہ تجھ سے خوش اور ان دونوں سے ناراض ہوا میرے بھائیوں اور بہنوں سوچنا چاہیے کہ ان دونوں کی ناشکری کا نتیجہ ان کو کیا ملا ان کا تمام مال چھن گیا اور جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے اللہ ان سے ناراض ہوا اور دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام رہے اور اس تیسرے شخص کو شکر کی وجہ سے کیا بدلہ ملا کہ اس کا مال بھی بچا رہا اور اللہ اس سے راضی بھی ہو گیا اور اسے دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں بھی مل گئیں میرے بھائیوں اور بہنوں ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں جس سے ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں حاصل ہو جائیں امید کرتے ہیں یہ سبق آموز ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فرم پر شیئر ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے پھر کسی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو